نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند نیم میں ہے جوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نماج کی رات ہے محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نظر حقیدت اور محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عالم اسلام اور ملک پاکستان کے معتبر معروف سناخان رسول محبت نقیب احمد قادری سے درخواست حدار متشریف لائے حضور سے اپنی محبتوں کا نظرح پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں محمد نقیب احمد مقادری میں سماد سلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ دیکھنے کو یا محمد دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں ہاں مگر مغبوب کوئی 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 ہاں مگر مغبوب نے ایک سے ایک بڑھ کر ہاں مگر مغبوب سے ایک تم سے بڑھ کر حسن والا حسن والا دیکھا نہیں تم سے بڑھ کر حسن والا حسن والا دیکھا دے گی میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ گئے شوق سے میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ گئے شوق سے موصفہ کو دیکھ لے موصفہ کو دیکھ لے جس نے صدا دیکھا لگی ہاں مگر مغبوب کوئی ہاں مگر مغبوب کوئی اپسا دیکھا لگی میں تو کر سکتا لگی جنہ کے باتیں شوق سے میں تو کر سکتا لگی جنہ کے باتیں شوق سے وہ کر جس نے سیارے موصفہ دیکھا لگی وہ کر جس نے سیارے موصفہ دیکھا لگی دیکھنے کو یا محمد وہ تو کیا دیکھا لگی ہاں مگر مغبوب کوئی 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 آپ سا دیکھانگی ماشا اللہ اور اپنی محبتوں کا اظہار پسکر مولی سے حافظ کریں راستے صاف بتاتے ہی کہ آپ آتے ہیں اور ہم تو محفل کو سجاتے ہی کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بن کے خیر الورا آگئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آگئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آگئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخشیشیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہے امتی کے لیے چاڑ سو رحمتوں کی ہوایں چڑی چاڑ سو رحمتوں کی ہوایں چڑی ہو گئی جن سے ساری فضا دل نشی ہو گئی جن سے ساری فضا دل نشی موسکراؤ سربی آگئے ہیں نبی مم کے ماروں تمہاری خوشی کے لیے موسکراؤ سربی آگئے ہیں نبی مم کے ماروں تمہاری خوشی کے لیے اور چاند تو ہو گیا جو ہی وہ دل میں اٹھی چاند تو ہو گیا جو ہی اٹھی سو سو رچن بھی آگ سو کھول دے سو سو رچن بھی آگ سو کھول دے کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دے کھری کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دے کھری کیا ہے مشکل مشکل میری نبی کے لیے کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دے کھری کیا ہے مشکل مشکل میری نبی کے لیے اوہ جن کے لپ پر رہا امتی امتی جن کے لپ پر رہا امتی امتی یاد امہ کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہے امہ تھی تم کہو یا نبی وہ کہے امہ تھی تم کہو یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری رہ لیے بن کے خید الورا آگئے مصطفیٰ ہم گناہگار کی پہ تیری کے لیے ایک طرف بخشیشیں ایک طرف جنتیں کیسے نعام ہے امتی کے ماشاء اللہ سبحان اللہ سنا خان رسول سرکار دعال نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وے قسمانہ کے حضور اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہے تھے بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نظر عقیدت و محبت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں محمد شعب امیر سے درخواست گزار دشیف لائے اور آقائے دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ حضور اپنی محبتوں کا نظر پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو یہ موقع ایک بارک پھر عطا فرمایا کہ ہم آقا و مولا کا ذکر کرنے کیلئے آج اس محفل میں شریک ہیں اللہ رب العزت ہم سبوں کا آنا بیٹھنا پڑھنا ان سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مضوع فرمایا دو شہیف کا نظرانہ میں ساتھ مل کر پیش کرما لیجئے گا اللہ ہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک سلی اللہ سلی اللہ محمد مبارک سلی اللہ سلی اللہ محمد مبارک سلی اللہ محمد مبارک کبھی زخم دل کا سجالیاں کبھی کوئی عشق بہالیاں یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بولا لیاں کبھی زخم دل کا سجالیاں کبھی کوئی عشق بہالیاں یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بولا لیاں یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بولا لیاں تیری رہتوں کے جوار میں تیری آفیت کے حسار میں میں گناہ گار پہنچ گیا کوئی کام آیا دیا لیاں میں گناہ گار پہنچ گیا کوئی کام آیا دیا لیاں یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بولا لیاں وہ جو بابا رہ جر تھا تل گیا میں گری بے شہر سب 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 گیا وہ جو بابا رہ جر تھا تل گیا میں گری بے شہر سب 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 گیا تیرے شہر خلد صفات میں میرا بوج کس نے اٹھا لیاں کبھی زخم دل کا سجا لیاں کبھی کو دل کا سجا لیاں کوئی عشق بہا لیا یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بولا لیا یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بولا لیا ایک اور بہت خوبصورت ناشریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مل کر آپ حضرات اور صنافہ حضرات بھی مل کر میں ساتھ پیش کر رہیے تنم 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 فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم 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 سودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دل میں بجمردہ آورا زہجرا یا رسول اللہ دل میں بجمردہ آورا زہجرا یا رسول اللہ دل میں بجمردہ آورا خیش ہے رالم سیاہ شد روز سیاہ نم زکر دا خیش ہے رالم سیاہ شد روز سیاہ نم پشیمہ یا رسول اللہ پشیمہ یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ جو بازو شفاعت را کشای بل بگناہ گارا جو بازو شفاعت را کشای بل بگناہ گارا مکمن مہروم جا میرا در آورا یا رسول اللہ مکمن مہروم جا میرا در آورا یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دل میں بجمردہ آورا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں جوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نماج کی رات ہے اور ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے آپ کے شانِ قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے اثرِ روبے جمالِ شہِ خوبہ سے رشید زرد سورج کا ہے چہرہ مہے کامل کیا ہے روزہِ شاہ پہ سوات کے قابل کیا ہے یہ دو جہاں ان پہ فدہ ایک برا دل کیا ہے بارگاہِ رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور محمد راہت حمید سے درخاز بزار متشریف لائے معتبر و معروف سنا خانِ رسول اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سالت حاصل کر رہے ہیں محمد راہت حمید سماتھو حضورات آئے تو دل جگ من گائے حضورات آئے تو دل جگ من گائے ورنہ لا چاہوں کا کیا حال ہوتا اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماں کا کیا غلطہ ہوتا حضورؑ آپ آئے تو دل جگمگائے حضورؑ آپ آئے تو دل جگمگائے باشا اللہ سبحانہ اللہ محمد راہ دھمید قائد و جہاں احمد مصطفیٰ و حمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا کے حضورؑ اپنی محبتوں و عقیدتوں اور چاہتوں کا اثار پیش کرنے کی سعادت آسکر رہے تھے کاش وہ وقت میری آنکھ نے دیکھا ہوتا کاش وہ وقت میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدر میں اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ وقت میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدر میں اس دور میں لکھا ہوتا اور سنتا باتیں میں پوچھتا مائنے ان کے سنتا باتیں میں پوچھتا مائنے ان کے آپ کا سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا پوچھتا مائنے ان کے آپ کے سامنے اصحابوں کو بیٹھا ہوتا بارگاہ رسالت ماب بارگاہ تازدار کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سناخان رسول کو پیش کر راہ محمد فرحان قادری سے درخواست گزار محمد فرحان قادری سے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں محمد فرحان قادری سمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبیب اللہ زرہ وسلم خان محمد فرحان قادری سمات آپ نے نالیں اتارے ہوں گے ملکہ محبت کی ساتھ درد پاک پڑھیں پڑیے صلی اللہ محمد فرحان قادری سے محمد فرحان قادری سے محمد فرحان قادری سے محمد فرحان قادری سے جسی کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون نے آیا یہ ذکر جسی کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے اور یہ کون نے بل کرایا یہ کون نے جانے بہار آیا 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 گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگو تیگی ہے گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگو تیگی ہے کرم کے بعد پرس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری ہری ہے اور دلوں کے سجائے رکھنا نبی کی مغفر سجائے رکھنا رکھنا نبی کی مغفر سجائے رکھنا جو راغت دل سکون جان ہے وہ ذکر ذکر محمد ہے جو راغت دل سکون جان ہے وہ ذکر ذکر محمد ہے کرم کے بعد پرس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے اور نبی کو پینا خدا مگر خدا سے جودہ نہ جانو 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 جانو یہ اغلی ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ اغلی ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے کرم کے بعد مرس رہے ہیں دیلوں کی کیتی ہری بھری ہے اور نماغ تنیاں کتنے خزینیں چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی جی چلے مدینے چلو نیازی جی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی شاہی سے پڑھ کر پیارے نبی کے دل کی گدا گری ہے کے بعد شاہی سے پڑھ کر پیارے نبی کے دل کی گدا گری ہے کرم کے بعد پرس رہے ہیں دیلوں کی کہتی ہاری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جیسے کا نگر نگر ہے دلی دلی ہے ماشاءاللہ سوالاللہ آقا کریم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ کے حضور نظانہ یقیدت و محبب پہ شکرنے کی سالت حاصل کر رہے تھے محمد فرحان قادری بارگاہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نظانہ یقیدت و محبب پیش کرنے کے لئے میں جس سناخان کو دعوتِ ناد دیرہا ہوں ناظرین اکرام ہر دور میں استاد کی بڑی اہمت ہوا کرتی ہے ہر دور میں اور ہر معاشرے کے اندر استاد کی بڑی اہمت ہوا کرتی ہے استاد ہی ہوتا ہے جو کسی شاگر کی زندگی کے ان معاملات کا تائیم کرتا ہے کہ جس پر شاگر کی زندگی سور جایا کرتی ہے اور خصوصاً میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایسی باسادت ہستی استاد ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے وابستہ ہو تو یقیناً شاگر میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے میرے استاد محترم کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے سطح کے اتفید بہت عزتیں اور افتیں اتا فرمائی ہیں جناب محمد عبرار رسائن صاحب سے درخواست بزار متشریف لائیں اور آقا نامدار احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا کے حضور اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے تمام عالم اسلام کو جشنید ملاد النبی ببارک بات پیش کرتا ہوں تمامی حباب میرے ساتھ مل کر دور پاک میں شریک محفل ہوں سلی علیہ وآلہ وسلم سلی علیہ وآلہ وسلم محمد سلی علیہ وآلہ وسلم سلی علیہ وآلہ وسلم سلی علیہ وآلہ وسلم سلی علیہ وآلہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے سلی علیہ نبی انا سلی علیہ محمد حضرت سکتر لکھنے علیہ وآلہ وسلم حضرت سکتر لکھنے علیہ وآلہ وسلم اور کیا چاہیے فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی مصطفیٰ اور کیا چاہیئے کہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیئے اس کو روز جزا اور اور کیا چاہیئے اور بھک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے بھک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیئے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیئے چاہیئے اور گمبرد سد خوابوں میں آنے لگا حاضری کا سیلا اور کیا چاہیئے حاضری کا سیلا اور کیا چاہیئے ہیئے اور ہیسی کندر سنا خانشا ہیئے امم ہیسی کندر سنا خانشا ہیئے امم عزت و مرتبہ اور کیا چاہیئے چاہیئے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیئے فضل رب اللولا اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیئے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند نیم میں دوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نماج کی رات ہے میری چاہتوں کا سیل اللہ اللہ میری چاہتوں کا سیل اللہ 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 میری چاہتوں کا سیل اللہ اللہ میری چاہتوں کا سیل اللہ 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 طلب طلب سے سوا دے دیا اللہ 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 میری چاہتوں کا سیل اللہ اللہ میری چاہتوں کا سیل اللہ اللہ اور غلاموں کی سرکار کو کیا کمی تھی غلاموں کی سرکار کو کیا کمی تھی مجھے بھی مگر چن لیا اللہ 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 میری چاہتوں کا سیل اللہ اللہ کیا خوبصور شیر کی نبی مکرم کی خوشب قرم سب تک نبی مکرم کی خوشبو سے اب تک نبی مکرم کی خوشبوں سے اب تک معتر ہے غائر حیران اللہ میری چاہتوں کا سلال اللہ میری چاہتوں کا سلال اللہ اور میری بے کلی دیکھ کر آ گئی ہے میری بے کلی دیکھ کر آ گئی ہے میری بے کلی دیکھ کر آ گئی ہے مدینے سے موجے سبال اللہ مدینے سے موجے سبال اللہ میری چاہتوں کا سلال اللہ کی کوئی کام مسرور کتنا بڑا ہو کوئی کام مسرور کتنا بڑا ہو مدینے سے موجے سبال کوئی کام مسرور کتنا بڑا ہو کتنا بڑا ہو کوئی کام مسرور کتنا بڑا ہو مدینے سے موجے سبال اللہ مگر مدینے سے موجے سبال اللہ میری چاہتوں کا سلال اللہ ماشاءاللہ سبال اللہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے سرمائے آخرت ہے میں آج کی اس محفلِ القدسہ کے ہمارے محضبان جناب ملک بوستان سروری قادری صاحب کو دعوتناب کے راہ و تشریف لائیں اور آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابر کا بارگاہ میں نظام محبت پیش کرنے کی سعالت حاصل کریں جناب ملک بوستان سروری قادری صاحب موسیقی موسیقی میری جو سجو مدینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو کوئی ہے میرا بھی اس جہاں میں ابھی پکار لوگا نہیں دور ہے مدینہ موسیقی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی موسیقی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد تو ابر گیا صفینا کہا المدد محمد تو ابر گیا صفینا سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ میری آرزو محمد میری جو سجو مدینہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ملک بوستان سروری قادری نظانہ عقیدت نظانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سناخانہ حسن کو پیش کر رہا ہوں اس عقیدے کے اظہار کے ساتھ کہ مشکل کوئی مقام جو آیا ہے سامنے مشکل کوئی مقام جو آیا ہے سامنے آسان کر دیا ہے محمد کے نام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اسی عقیدے کے اظہار کے ساتھ محمد احسن قادریوں کی پیش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار بہضوز سرور کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد خوف نہ رکھے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد 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 محمد بہت خوبصورت کلام اس کی تنشاد میری زندگی کا تجھ سے ہاں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے میرا کام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے اسبار آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت میرا زندگی کا تجھ سے اور کسی وقت یا امت کی صدا میں نہ بھولا کسی وقت یا امت کی صدا میں نہ بھولا کم وقت بھی زبا پر بس تیرا نام چھلو بھول ہے کم وقت بھی زبا پر تیرا نام چھلو بھول ہے اور تیری مہر کیا کہ کوئی ہونے نہ ہوتے کہ تیری مہر کیا تکی ہے کہ کوئی ہونے نہ ہوتے میری شاہ میری کسی کا شرے آم چھلو بھول ہے میری شاہ میری کسی کا شرے آم چھلو بھول ہے میری شاہ میری کسی کا شرے آم چھلو بھول ہے میری زندگی کا دجھ سے کہ کڑی دھوٹ کے سپر میں نہ ہی کچھ نہ سید کو ہو ہے کڑی دھوٹ کے سپر میں ہی کچھ ہنسیر کو غم تیرے سا آئے کرم میں آقا تیرے سا آئے کرم میں یہ بھولا چھلو بھول ہے تیرے سا آئے کرم میں یہ بھولا چھلو بھول ہے تیرا آستا سلامت میرا کام چھلو بھول ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نیزا چل رہا ہے باشا اللہ سبحان اللہ محمد احسن قادری نہایت احسن حدا سے سرکارِ دعالم صلی اللہ وآلہ اپنی نظرانِ عقیدت اور نظرانِ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہم اس یقین کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ اپنا اپنے اطراف میں اور لوگوں کا جن سے آپ محبت کیا کرتے ہیں ان کا خیال لکھیں گے اور آدھا رب العزت اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفلہ لوگوں کو اسی طرح سجاتے رہیں گے یقیناً سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے میرے سرکار کا ملاد منانے والے میرے سرکار کا ملاد منانے والے اپنے محضبان سید عدنان خالد کو آج کی اس بارانت پرنوں روحانی محفل مقدسہ سے اجازت دیجئے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامل ناصر ہے ہم سب کا حامل ناصر زہدہ ہم سب کا حامل ناصر ہو اللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند نیم میں ہیں دوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نمان